اس کے بعد کراچی کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ساحلوں کے اوپر کس قسم کے زخیر موجود ہیں اور کمال تو یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جنگیں کیوں ہو رہی ہیں چاروں طرف تو بڑے بڑے دانشفر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگیں آپ کے وسائل کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو خزانے آپ کی مٹیزیں نکل رہے ہیں کراچی کے ساحل کے اوپر جو تیل کا زخیرہ اس کے بارے میں دیکھیں مبشر لکوان کیا کہہ رہے ہیں یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے یہاں پہ اسٹیمیٹ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا تیل کا زخیرہ جو ہے وہ کراچی کے ساحل کے اوپر رہے ہیں تھر کی سرزمین کو دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ تھر وہ علاقہ جہاں آپ پورے پاکستان سے پیسے جمع کر رہے تھے اور وہاں نلکے لگا رہے تھے وہاں کوئیں گودھ رہے تھے کہ لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے وہاں پانی نہیں ہے تو لوگ رہتے کیوں ہیں ایسی سرزمین جس جو سب سے زیادہ عطاب کا شکار ہوئی تھی ریت کے پیلے تھے وہاں پر لیکن اللہ کی شام دیکھیں اس دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو کاربن کا جو ایک جگہ کے اوپر زخیرہ ہے وہ آپ کے تھر کے اندر سے نکھ رہا ہے جو بی ایک وقت سعودین ایرانین ایراغین اور کینیڈین آئل ریزرز کے برابر ہے یہ اتنا بڑا زخیرہ ہے کہ جو دو ہزار ٹریلین کیوبک فیڈ گیس کے برابر ہے پورے ایشیا کو چلانے کے قابل ہے اتنے بڑے آپ کے پاس زخیر ہے کہ اس کا صرف دو فیصد استعمال کیا جائے بیس ہزار میگا وارٹ بجلی چالیس سال تک پاکستان کو سپلائی کی جا سکتی ہے اور سمر موالکہ کیا کہنا ہے وہ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار میگا وارٹ بجلی یعنی کہ دو پاکستانوں کی ضرورت کے مطابق بجلی پانچ سو سال تک آپ پیدا کر سکتے ہیں ان زخیروں سے اور یہ اللہ کا احسان اللہ کی جان دیکھیں دیکھیں ہمارا کام کیا ہے کہ پاکستان کول سے فقط نو فیصد بجلی پیدا کر رہا ہے چائنہ اپنی ضرورت کی بجلی کا سیونٹی ٹو پرسنٹ کول سے بیدا کر رہا ہے انڈیا ففٹی سکس پرسنٹ بجلی کا کول سے بیدا کر رہا ہے امریکہ ففٹی پرسنٹ بجلی اپنی کول سے بیدا کر رہا ہے اور دنیا کا کسی ایک جگہ پر سب سے بڑا کول کا ریزرو آپ کے پاس ہے اور ہم فقط نو فیصد بجلیس کول سے پیدا کر رہے ہیں لیکن پھر اللہ کی شام دیکھیں اللہ ہمیں دیتا چلا جا رہا ہے دیتا چلا جا رہا ہے یہ 2011 کا سال ہیرتنگیس سال ہے اس زمین پاکستان کی زمین سے جگہ جگہ خزانے اُبل رہے ہیں یہ چاغی کی سرزمین کو دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ چاغی کی سرزمین جہاں آپ نے ایٹمی دھماکیں کیے وہ سرزمین جب آپ نے ایٹمی دھماکیں کیے پوری دنیا کے دانشفر آپ کو روک رہے تھے ایٹمی دھماکیں نہیں کرنا آپ کے اوپر ناکابندیاں ہو جائیں گی آپ کی اقتصادی ناکابندیاں ہو جائے گی امریکہ انداد روک دے گا یو اینو پابندیاں لگا دے گی اور ایسا خوفنات محول بنا کر پیش دیا گیا تھا پوری قوم کو پریشان کیا جا رہا تھا ہمارے اپنے دانشفر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھماکیں نہ کریں لیکن دیکھیں اللہ کی شان اللہ کا حکم ہے اللہ نے جبریر امین کو جو پیغام دے کر زمین پر اتارا اللہ نے قرآن کے اندر کا وائد دو تیاری کرو آ اس دن آپ نے اللہ کی فرما پر اتاری کی آپ نے چاہی کے اندر ایٹمی دھماکیں کیے جس دن آپ ایٹمی دھماکیں کر رہے تھے چاہی کے اندر انڈونیشیا کی گلیوں کے اندر بیٹھائیں اس دن فلسطین کے بچے خوشیاں منا رہے تھے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے اس پوری دنیا کے اندر ٹی سی سی کے مطابق دو سو ستر بلین ڈالر کا زغیرہ نکلا اور بلین ڈالر کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہوگا کیری لوگر کے اندر آپ کے اوپر کیری لوگر بل کے اندر آپ کے اوپر جو شرط آئیت کی گئی تھی اس شرط کے اندر کیا کہا گیا تھا کیری لوگر بل کے اندر آپ کو کہا گیا تھا مورید کے تک ہمارے ہمیں اپروچ دی جائے گی کوئٹہ تک گرون حملے کرنے کی اجازت دی جائے گی امریکن سولڈر کو پاکستان میں اترنے کی اجازت دی جائے گی جو امریکن شنافتی معار ơi پر اترے گا گن امریکن شنافتی معارض کے اوپر رکھے گا گرین امریکن شنافتی معارض کے اوپر کرے گا پاکستان کے اندر اترے گا لیکن قانون اس کے پر امریکہ کا لاگو ہوگا پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوگا اور یہ ظلط تامیس سرین شرطی ڈیڑھ بلین پاکستان کو ملنا تھا سیونٹی سیون ملین امریکن سولجر نے استعمال کرنا تھا اور پاکستانیوں کو آدھا پونہ بلین ڈالر ملنا تھا آدھے بلین ڈالر کے بدلے یہ شرف لگائی گئی کہ پاکستان کے اندر امریکی سولجر ہوگا اور اس کے اوپر امریکہ کا قانون لاغو ہوگا یہ قانون امریکیوں نے فقط اس دنیا کو ایک ملک کے اوپر لگایا اور وہ تھا جاپان جس کے اوپر دو ایٹم مم گرا ان کے دو لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور شہنشاہ جاپان کے حکم پر جاپانی فوجوں نے ہتیار گرا دیئے گوٹنوں کے پالے ان کی فوجیں گر گئی اور اس وقت کے اندر جا کر امریکی فوج وہاں اتری ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر قانون امریکہ کا لاغو ہوگا امریکہ کا قانون امریکی فوج کے اوپر لاغو ہوگا جس کا نتیجہ کیا نکلا ایک سال کے بعد دس ہزار آٹھ سو سے زیادہ جاپانی لڑکیوں نے امریکی بچے پیدا کیے یہ زلطہ میں اس ترین شرط ہم پر یہ آدھے بلین ڈالر کیلئے لگائی جاری تھی اور اللہ کا احسان دیکھیں کہ ریکوڈ ایک کے اندر جو سونے کا زخیرہ ہے اگر چھے بلین ڈالر کا ہر سال آپ سونا فروغ کریں تب بھی یہ چالی سال تک ختم نہ ہو لیکن حالیہ ٹرائل کے بعد پتا جلا یہ سب کچھ غلط تھا یہ ون تاؤزن بلین ڈالر کے زخیرہ ہے اتنا بڑا زخیرہ کہ پہلی جنگ عظیم میں جتنے گھر تبا ہوئے سارے نئے سرے سے تعمیر ہو سکتے تھے یہ اتنا بڑا دولت کا زخیرہ ہے کہ اگر آج آپ ایٹمی طاقت نہ ہوتے اس زمین کے بڑے بڑے لشکر آپ کی سرحدوں کو رونتے ہوئے آپ کے خزانوں کا محاصرہ کر چکے ہوتے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی آپ نے ایٹمی دھماکے کیے آج ایٹمی طاقت ہے آپ اور دنیا رکھی ہوئی ہے آپ کی طرف یہ دنیا کے بڑے بڑے خونخوار بھیڑی ہے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے سے دنیا کی معیشت کو برباد کر رہے ہیں زمینوں کو اکوپائے کر رہے ہیں لینڈ ریسورسز کو قبضے میں لے رہے ہیں قوموں کو غلام بنا رہے ہیں یہ آپ کی طرف بڑھنے سے رکھے ہوا رہا حیرت ہوتی ہے ابھی ذراعب کو دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام روس پاکستان سے دس گناہ بڑا ملک ہے لیکن پاکستان کا نہری نظام روس کے نہری نظام سے تیس گناہ بڑا ہے زرخیص ترین زمینیں بود کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا پانچوہ ملک عام کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا ملک خجور کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا چوتا ملک گندم کپاس اور چینی کے پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے دو سو چالیس ملکوں میں ٹاپ ٹین کنٹریز کے اندر آپ کا ملک ہے لیکن آپ کی ساری کی ساری زراعت یہ پانیوں سے سراب ہونے والی زمینوں سے اسی فیصد زمین ہے آپ کی پانی سے سراب ہوتی ہے جو نہروں سے آتا ہے اور نینٹی پرسنٹ آپ کی فود پروڈکچن ان زمینوں میں ہو رہی ہے جو زمینیں نہروں سے سراب ہوتی ہیں اور نہروں میں پانی دریاؤں سے دریاؤں میں پانی کشمیر سے اور کشمیر میں آپ کے پہلے تین دریاؤں راوی بیاس اور ستلج ہندوستان نے ڈیورٹ کر لیے سکسیز کے اندر معایدہ ہو گیا زبردستی دھانس اور دھاندلی سے آپ سے معایدہ کیا گیا اور اس کے بعد باقی کے تین دریاثں دیلم جہلم جن کے پر ڈیورچن لگا جا رہی ہے بارہ کمپنیاں یورپ کی لگی ہوئی ہیں دو سو بارہ بلین ڈالر کا منصوبہ ہے آپ کا یہ پانی موڑ کر اندرہ گاندھی کنال اس دنیا کی سب سے بڑی نہر ہے جو پتھان کورٹ سے لے کر آگے جا کر راجستان تک جا رہی ہے اتنی بڑی کنال کے اندر یہ پانی ڈال کر وہ اپنے راجستان کو سراب کر رہے ہیں آپ کی زمین کا پانی ڈیورٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری صورتحال کیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے ہماری حکومتیں ہماری آنکھیں نہیں کھو رہی ہیں ہمیں خبر نہیں دے رہی ہیں کہ کتنی بڑی سیج کتنے بڑے خطرے کے آگے ہم کھڑے ہیں یہ ورلڈ بینک کی ایک چھوٹی جی ریپورٹ ہے وہ کہتے ہیں پنجاب کی بات کر رہے ہیں کہ ساٹھ فیصد جو کھیتوں کے اوپر پانی مل رہا ہے وہ ٹیو ویلز کے ذریعے ہے یہ ورلڈ بینک ٹو دوزن فائد سسٹین آر کر ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے کہ آپ کا ساٹھ فیصد پانی جاب کی زمینوں کو لگ رہا ہے وہ ٹیو ویلز ہے اور جس کی وجہ سے صورتحال کیا ہے نہری پانی سے تیس گناہ زیادہ خرچہ کر رہا ہے آپ کا ذمہ دار اور اسی لیے نائنٹین فارڈی سیون کے اندر جو ذمہ دار کاج کر رہا تھا دو ایک کر پر وہ خوشحال تھا آج دو مربع والا پریشان ہے کہ اس کے خرچے ہی بہت بڑھ گئے ہیں اور نائنٹین فارڈی سیون کے اندر پاکستان میں تین سو سے کم ٹیو ویل تھے اور آج ٹو تھوزن ایلیون کے اندر جنوری کے عداد شمار کے مطابق پاکستان میں سات لاکھ سے زیادہ ٹیو ویل ہیں ایک بہت بڑا آپ کے ملک کے اندر جو انرجی کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ٹیو ویل کے ذریعے ہیں ہندوستان نے آپ کا پانی ڈائیویٹ کر لیا پانی آپ کی طرف نہیں آ رہا دریاء مور چکے ہیں اور آپ اپنی مٹی کے نیچے پانی نکال کر مٹی کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں پورا پاکستان اس کام کے اوپر لگا ہوا ہے کمال تو یہ ہے کہ ہماری ساری بیجلی ہمارا سارا تیل سات لاکھ ٹیو ویل چلانے کے اندر لگا ہوا ہے آج ہندوستان ہمارا پانی چھوڑ دے آج کشمیر کو ازادی مل جائے آج ہمارا پانی ہماری مٹیوں کی طرف آئے ہمارے سات لاکھ ٹیو ویل بند ہو جائے ہمارے سات لاکھ ٹیو ویلوں کی چھٹی ہو جائے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے ملک کے اندر انرجی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا آپ کے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ہو آپ کی انڈسٹری بند رہا ہو اور یہ سب سے بڑا جو حملہ اور چوٹ کی گئی ہے یہ ہندوستان کی طرف سے آپ کی زمین کے اوپر ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہم اپنے عمل دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اور اللہ کی شان دیکھیں اس وقت اس زمین کا جو سب سے اہم خطہ ہے اس زمین کی سب سے قیمتی جگہ ہے یورپین رائٹرز جس کے بارے میں لیکھتے ہیں کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار کہیں ہوگی تو وہ گوادر کی پورڈ کے اوپر ہوگی گوادر پورڈ اللہ نے آپ کو دی اس زمین پر خلیج فارس کے گیٹ پر دنیا کی سب سے اہم بندرگاہ اس کی لوکیشن کو دیکھیں تو انسان ورتہ حیرت کے اندر پر جاتا ہے آپ خلیج فارس کے گیٹ کے اوپر موجود ہیں جو دنیا کے اندر انرجی ریسورسز کی ماں کہلاتا ہے آپ اس کے گیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور پاکستان کی اس چیزک لوکیشن دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر سینٹرل ایشیا ہے یہ خلیج کے بعد اس زمین کا انرجی ریسورسز کا سب سے بڑا زخیرہ گنا جاتا ہے ہم پاکستان کے ریسورسز کو بھی ڈسکس نہیں کرتے وہ ابھی ریسنٹل ہی نکلیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اب دیکھیں کہ ایک طرف خلیج ہے اور آپ کے دوسری طرف سینٹرل ایشیا ہے یہ بلینس آف بیرل تیل کے زخیر ہیں یہ بلینس آف بلینس آف کیوبک میٹر گیس کے زخیر ہیں صرف ایک ملک تاجکستان کے اندر دس ہزار ٹنز ہونے کے زخیر ہیں اور چاروں طرف سے لینڈ ڈاکٹ علاقہ ہے اوپر سے رشیہ ہے ایک طرف چائنا ہے جہاں سے آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر ہے ایک طرف حیران ہے چار ہزار آٹھ سو کلومیٹر کا سفر ہے ایک طرف ترکی ہے پانچ ہزار ایک سو کلومیٹر کا سفر ہے اور اس کا شورٹ ترین روڈ جو ہے وہ آپ کی گوادر کی بندرگاہ کی طرف ہے یہ تیرہ چودہ سو کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے یہ سمندر کے سائل تک یہ سارے وسائل آسکتے ہیں اس کے بعد اگر دوسرا رستہ آپ دیکھیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ بھی آپ کے سینٹرل ایشیا سے پشاور اور کھراچی پاکستان سے گزر رہا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں چائنا آپ کے شمال کے اندر اس دنیا کی سب سے بڑی پاپولیچن ہے یہ جو کہ ٹونٹی پوانٹ سکس پرسنٹ آف دی ورڈ ہیں 1.34 بلین انسانوں کے ملک ہے اس زمین کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے سب سے بڑی پیداوار ہے اور چائنا کو اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے انرجی رسورسز کی ضرورت ہے اور چائنا کی انرجی رسورسز کا سکسٹی پرسنٹ خلیج سے برا ہو رہا ہے